بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے بھائی کو کیرہ گرتا اور ساتھ بلگم آتی ہے میرے بھائیوں بلگم اور کیرہ صرف بلگم اور کیرہ نہیں جتنے لوگوں کو کھانسی ہیں اس کا بہترین علاج سجدہ لمبا کرو میرے بھائیوں اس کو سمجھو یہ جو پھیپڑے ہیں نا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ میرے بھائیوں یہ پھیپڑے کام کرتے ہیں جب ہم رکو میں جاتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارے پھیپڑے کام کرتے ہیں اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سارے پھیپڑے کہاں چلے جاتے ہیں یہ سارے پھیپڑے نیچے آ جاتے ہیں اور سو فیصد کھل جاتے ہیں جتنا لمبا سجدہ کرو گے اتنے پھیپڑے مضبوط ہوں گے جتنے لوگوں کو سانس کا پرابلم ہے دمے کا پرابلم ہے جتنے لوگوں کو بلغم آتی ہے ریشہ آتا ہے خانسی چاہے پچانس سال پرانی خانسی کیوں نہیں میرے بھائیوں صرف لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ایک دوائی لو اور یہ دوائی بھی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بتایا اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو تین تنیا لیسن کی لو اور تین انچ کی چین ڈنیا دار چینی کی لو میرے بھائیوں خانسی کے لیے نزلہ زکام کے لیے بخار کے لیے یہ جو ریشہ آتا ہے یہ جو کیرہ آتا ہے بہترین علاج ہے دو کب پانی میں یہ تینوں چیزیں ڈالو اگر شگر نہیں ہے تو تھوڑا سا اس میں گڑھ ملا دو اس کو پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ دو کب پانی جب ایک کب رہ جائے اس کو چھان کے صبح دپہر شام صرف پانچ سے سات دن پیو میرے بھائیوں پرانی سے پرانی یہ تکالی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے